بیٹیاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں اللہ ان کے نصیب بے اتنے ہی خوبصورت کرے آمین سم آمین گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر زندگی پھول ہے خوشبو ہے مگر یاد رہے زندگی گردش حالات بھی ہو سکتی ہے چال چلتے ہوئے شترنج کی بازی کے اصول بھول جاؤگے تو مات بھی ہو سکتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کوشش اور عمل کے بغیر مرتبے اور آلہ درجے کی طلب رکھنا سرہ سر نادانی اور جہالت ہے دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا میری غفلتوں کی بھی حد نہیں تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں نہ میری خطا کا شما رہے نہ تیری عطا کا شمار ہے کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں کوئی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہو دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا لیکن بے عدوی نہ کرنا ضرور نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے بعض اوقات اللہ تعالی کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے چاہے وہ بری عادات ہوں برے خیالات ہوں یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو صرف میٹھی آواز والے پرندوں کو قید کیا جاتا ہے کیا تم نے کبھی علووں کو پنجرے میں قید دیکھا ہے گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے زندہ کا دکھا کر دل لوگ میت سے معافی مانگتے ہیں اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کتنی تکلیف میں ہیں آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنیں گا اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں نماز قائم کرو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت صلی اللہ علیہ وسلم جب آرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سائزیں بیکار ہو جاتی ہیں دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان فرما دے گا رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطیں ضروری ہوتے ہیں نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوخ چایا کرتے ہیں وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے اور تم مانگ کر ناومی کیسے ہو جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر وہ انجام سے گبرایا نہیں کرتے بے شک دنیا کے سبی لوگ خوبصورت ہیں بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہوتی ہے آہستہ چلے زندگی کئی کرز چکانا باقی ہیں کچھ درد مٹانا باقی ہیں کچھ فرض نبانا باقی ہیں زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی سب سے اچھا دوست بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں واحد ایسا دوست جو بہترین مشورے دے گا کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو ہی مل کر کرنا پڑتا ہے اور یہی دوستی ہے بابا جی کہتے ہیں کہ آپ کی رگ سے ہر کوئی واقف ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا بس دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ آپ کی ہر رگ ہی دکھے گی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خداوند کریم تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے خداوند کریم کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کرنا چنا بے شک میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی مگر جو زخم گہرے دیں وہ رویے یاد رکھتا ہوں ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہوتا ہے میں نے سفر میں پہلے دن سے تمہاری کشتی میں سوراخ دیکھے تھے لیکن میں نے تمہارے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا یہ سوچ کر کہ محبت موجزے کیا کرتی ہے دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں پر ہمارے لئے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکرہت اور سکون قلب کا باعث بنے ہیں خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہے اسے کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا مومن تانے دنے والا لانت کرنے والا نازبہ گفتگو کرنے والا اور فہشگوئی کرنے والا نہیں ہوتا فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افشاد فرمایا اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو بیان کرنا بھی شکر اور بیان نہ کرنا نہ شکری ہے ہم اچھے ہونے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے چاہے وہ توجہ ہو احساس ہو یا پھر محبت ہو دوستی قائم رکھنے کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو اسے الگ کر کے سمجھائیں اور اگر اس کی تعریف کرنی ہے تو بری محفل میں کریں محفل میں کریں